اور مشرق اور مغرب کے کفر کی راہ میں اگر اللہ نے کوئی آخری چٹان قائم کی ہے تو یہ اللہ کے حکم سے یہ پاکستان کی ریاست ہے آج پریزیڈنٹ بوش کہتا ہے بدبخت کہ ہم دنیا میں مسلمانوں کو ہر قسم کی عبادت کرنے کی اجازت دیں گے لیکن ہم دو چیزوں کی اجازت مسلمانوں کو نہیں دیں گے کہ یہ شریعت کی بات کریں یا خلافت کی بات کریں بوش سن لو آج ہم خلافت کی بات کر رہے ہیں اور ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ پاکستان کی نوجوان نسل کو روک کے دکھاؤ یہ اللہ کے حکم سے اللہ کا دین نافذ کرے گیا انہوں نے 1948 کے بعد کہا تھا 47 کے بعد کہا تھا کہ یہ پاکستان پچے گا نہیں اللہ کے فلسل پچے ہوئے ہیں 1971 کے بعد جب غداری سے انہوں نے چوٹ لگائی انہوں نے کہا پاکستان پچے گا نہیں اللہ کے فلسل پچے ہوئے ہیں جب ہم نے سوفیٹ یونین سے ٹکر لی دنیا نے کہا اب تا پاکستان بچے گا نہیں ہم ہیں وہ نہیں ہیں جب ہم نے ایٹمی پروگرام اپنا شروع کیا تو ہنری کسنجر لاہور میں آکے تھریٹ کرتا ہے we'll make a horrible example out of you اللہ کے فضل صفیار is still here and we'll make a horrible example out of you 1967 میں جو سب سے بڑی چوٹ ہمیں لگی کہ جب انہوں نے اسرائیلیوں نے بغیر کسی اعلان کے تین مسلمان ملکوں کو ایئر فوس اور آرمی کو تباہ کر کے رکھ دیا جارڈن سیریہ ایجپ مسلمان ملکوں کی فضائیہ زمین پہ ہی تباہ ہو گئی عید کے دن انہوں نے حملہ کیا جب مسلمان عید منا رہے تھے اور مسلمان ملکوں کی فضائیہ تباہ ہوتی ہے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ تمام مسلمان ملک اب اسرائیل کے قبضے میں چلے جائیں گے پاکستان ایئر فوس سے مدد طلب کی جاتی ہے پاک فضائیہ کی دستے جاتے ہیں اور اللہ کے حوم تھے ہم اسرائیلیوں کو بار کے گراتے ہیں وہاں پہ نائنٹین نائنٹی ایٹ میں اللہ کے فضل سے نیوکلیر ایکسپلوجن کیا اور اللہ کے فضل سے انڈونیشیا سے لے کر مراقب تک مسلمانوں نے اس طرح چراغہ کیا جیسے پوری امت مسلمہ میں عید کا دن اس دن تھا اٹھائیس مائی نائنٹین نائنٹی ایٹ اس دن فلسطین کی بچوں نے اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا تھا اب ہم نیوکلی پاک ہم نمیترونی پاک پیشانے پاس ہم نمیترونی پاکستان ہم نمیترونی پاکستان موسیقی